اکی ڈیئر سٹوڈنٹس کل ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ ریجسٹرز جو ہیں ان کے بارے میں سٹڈی کیا تھا اور ان کی ورکنگ دیکھی تھی آج جو ہمارا ٹاپک ہے آج ہم سٹارٹ کریں گے بسس سے بسس کیا ہوتی ہے بس جو ہے ایک الیکٹریکل پاتھوے ہوتا ہے الیکٹریکل پاتھوے جس کی ہیلپ سے آپ کے پاس جو ڈیٹا اور ڈیفرنٹ انسٹرکشنز اور اس طرح کی اور انفرمیشن آپ کے پاس ٹرانسفر کرتی ہے کمپیوٹر کے ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ کی طرف اب یہ ہر بس جو ہے وہ سپیسیفک ہوتی ہے اور اس کی اپنی اپنی اپنا سپیسیفک پرپس ہے اور اس کے اوپر جو ڈیٹا ٹریول کرے گا اس کا بھی اپنا اس ڈیٹا کی نیچر بھی ڈیفرنٹ ہے بس ٹو بس تو دیفنیٹلی اب یہ الیکٹریکل پاتھوے ہے جس کے اوپر آپ کے پاس ڈیٹا اور انفرمیشن اسی لئے یہ ڈیٹا سلیچ انفرمیشن ہے کہ ڈیفرنٹ کراکی انفرمیشن ہے جو اس کے اوپر ٹریول کرے گی بسس میں اومن آگے آپ کے پاس بلوک ٹائیگرام آ جائے گی آپ اس کا ٹیکس جو ہے میں ایکسپلین کروں گی اسے آپ غور سے سنیں گے اس کے بعد بلوک ٹائیگرام سے میں ایکسپلین کروں گی تو آپ کو یہ بہت کانسپٹ ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا ایٹ کنیکٹس دا سی پیو دا مین میمری آن دا مدر بورڈ اب یہ بسس مدر بورڈ پر ہیں سی پیو بھی مدر بورڈ پر اٹیچڈ ہے اور مین میمری جس کو ہم نے ریم کہتے ہیں یا ایون رام بھی یہ سب چیزیں بھی مدر بورڈ کے اوپر ہی اٹیچڈ ہے بسس ہمارے پاس تھری ٹائپس کی ہوتی ہیں سب سے پہلی ہے ایڈریس بس ڈیٹا بس ڈ کنٹرول بس ایڈریس بس جو ہے یہ آپ کے پاس سی پیو سے جو ہے it is used to used by the cpu to select the memory word for a read or write operation تو اس کی ڈیریکشن جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس میمری کی طرف ہوگی کیونکہ ایڈریسز میمری کے اندر ہی exist کرتے ہیں اس لئے یہی وجہ ہے کہ it is uni-directional اس کی ایک ہی طرف ڈیریکشن ہوتی ہے دوسری طرف اس کی ڈیریکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ cpu کے سائٹ پہ کوئی میمری ایڈریسز نہیں ہے ایڈریس بس width is from 16 to 32 bit تو یہ اس کا جو size ہے وہ 32 bit بھی ہو سکتا ہے 16 bit بھی ہو سکتا ہے and so on اور اس میں آپ کے پاس for example اگر کوئی ایڈریس بس 32 bit کی ہے تو ہم اس سے maximum کتنے ایڈریسز at a time کتنی میمری لوکیشنز ایڈریس کر سکتے ہیں that is 2 raised to per 32 جیسے میں نے آپ کو last lecture میں example دی تھی کہ کتنا ڈیٹا جیسے ہم نے memory word کی example لی تھی کہ maximum کتنا ڈیٹا at the same time read کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کتنا پڑا ایڈریس جو ہے وہ at the same time address کیا جا سکتا ہے اس کا وہ depend کرتا ہے بس کے size پہ تو اس میں آپ آگے block diagram آتی ہے تو آپ کو یہ concept or be clear ہو جائے گا next آپ کے پاس جو بس ہے that is data bus یہ bi-directional ہے اب یہ bi-directional کیوں ہے کیونکہ اس کے دونوں طرف سے data جو ہے وہ آ جا سکتا ہے data اس پہ آپ send بھی کریں گے اور receive بھی کریں گے اب وہ آگے اس بس کے دونوں edges پر کون ہوگا وہ آپ کے پاس ایک طرف TPU ہوگا data can be sent from microprocessor to memory same آپ کے پاس وہی procedure ہے وہ بھی آپ کے پاس CPU سے memory کی طرف چاہ رہی ہے لیکن اس کی direction ایک ہی ہے وہ واپس جو ہے اس سے کچھ نہیں لے کر آ رہی ہے جو address bus ہے ابھی میں نے اس کو آپ یہ سمجھے کہ completely explain نہیں کیا block diagram کے ساتھ اس کو میں دوبارہ سے explain کروں گی اور ہمارے پاس جو data bus ہے یہ بھی microprocessor سے CPU سے memory کی طرف اس کی direction ہے لیکن یہ memory سے microprocessor کی طرف بھی اس کی direction ہے جب یہ CPU سے microprocessor CPU سے memory کی طرف اس کی direction ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ data جو ہے اس کو write کر رہی ہے data لے کر جا رہی ہے اور جا کے memory کے اس address کے اوپر جس کو address bus نے enable کیا ہوا ہے basically وہاں پر جا کے یہ data write کر دے گی write operation perform کر دے گی اور جب اس کی direction دوسری طرف ہے memory سے CPU کی طرف it means یہ memory سے کوئی data read ہو کر CPU کے پاس جا رہا ہے processing کے لیے although it is called data bus the information carried on this will not always be data اس کے اوپر اور دیگر information جس میں instructions وغیرہ بھی شامل ہیں وہ بھی data bus پر ہی travel کریں گی اور اس کی width جو ہے وہ بھی ہمارے پاس 32 width 64 width اس طرح سے ہو سکتی ہے اب address bus کا جو size ہے وہ matter کر رہا ہے اور وہ ہمارے پاس relate کر رہا ہے memory کے size کے ساتھ بھی ٹھیک ہے memory کی capability کے ساتھ block diagram بھی ہمارے پاس next page پہ آگئی ہے پہلے ہم control bus کو بھی overview دیکھ لیتے ہیں the control bus is a group of wires that sends a timing and control signal basically اس نے timing and control signals جو ہیں وہ send کرنے ہیں different parts of computer last page جتنا میں نے ابھی تک آپ کو بس ان چیزوں کے بارے میں architecture کو explain کیا ہے تو control bus overall control کر رہی ہے coordinate کر رہی ہے control signals generate کر رہی ہے تو یہ timing and control signals generate کرے گی اور different parts کو اور computer کے ان حصوں کو جن کو instructions جنہوں نے carry out کرنی ہے some of the control lines are output from the microprocessor and others are input to the microprocessor from the i-o devices اب کون کون involved ہے cpu involved ہے یعنی microprocessor جس کے اندر actual execution ہونی ہے i-o devices involved ہیں جہاں سے input آ رہی ہے i-o stands for input and output devices so input جہاں سے آنی ہے وہ main memory میں آئے گی main memory سے cpu میں آئے گی cpu اس کو process کرے گا اور پھر result کو store کرے گا main memory میں اور وہاں سے یہ دوبارہ output devices کے چلی جائے گی تو اب ہمارے پاس جو جو چیزیں جو components میں اس کے cpu کے ہمارے پاس involved ہیں وہ cpu ہے اس کے علاوہ memory ہے اور input output devices ہیں some of the control lines are output from the microprocessor and others are input to the microprocessor from the i-o devices تو i-o devices سے direct بھی microprocessor کی طرف information جا رہی ہے اور اسی طریقے سے آپ کے پاس microprocessor سے output devices کی طرف input devices سے cpu کی طرف information جا رہی ہے cpu سے output devices کی طرف یہ control bus width is in the range of 8 to 16 width اب اس کا size جو ہے وہ چھوٹا ہے آپ دیکھیں کہ address bus کا بھی size کم ہے اور control bus کا بھی لیکن data bus کا size ان دونوں کی مصبت تھوڑا سا زیادہ ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ دوبارہ سے block program کی help سے تینوں بسز کا ایک دفعہ پھر سے تھوڑی سی ڈیٹیل بتا رہتی سب سے پہلے ہم نے پڑھی ہے address bus آپ دیکھیں یہ جو address bus ہے ویٹ میں ذرا اس پہ ٹھوڑا سا control کوئی ڈیفرنٹ لے لوں جو آپ کے لئے 4 plate لے لیتی ہے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ cpu ہے یہ address bus ہے اس نے memory سے address کو read کرنا ہے یہاں پر آپ اس کو assume کریں کہ یہاں پر ڈیفرنٹ boxes بنے ہوئے ہیں one two three four five six seven and so on جہاں تک memory location جا رہی ہے اب اگر اس کو instruction ملتی ہے کہ اس نے box number 50 میں سے کچھ data اٹھانا ہے تو box number 50 یا memory location number 50 کو یہ address کر رہا ہے یہ اس location کو enable کر رہا ہے اس پہ جو information travel ہو کے آ رہی ہے وہ 50 کا address travel ہو کے آ رہا ہے اس کی اس کی ادھر direction ہے وہ 50 number کا جو box ہے وہ enable ہو رہا ہے اور اس پہ سے جو data پڑا ہوا ہے وہ جائے گا اس data bus پہ travel کر کے اس کی direction اب اس طرف ہے ہمارے پاس from right to left اور یہ CPU کے پاس اس نے وہ data لے کر چلا گیا اب وہ data process ہوا CPU کے اندر اب اس data کا جو result ہے وہ یہاں location number 52 پر آپ نے store کروانا ہے اب یہاں پر again یہاں سے تو address نے اسی direction میں آنا ہے CPU سے memory کی طرف اس طرف left right میں نہیں یا right left میں میں صرف اس image کے حوالے سے کہہ رہا ہوں otherwise یہ ہم اس کی direction بولیں گے کہ اب CPU سے data again address memory کی طرف ہی travel کرے گا اب اس پہ جو information آ رہی ہے وہ address number 52 آ رہی ہے اور 52 پہ کونسا data آئے گا اب data bus کی direction جو ہے وہ different ہو گئی ہے اب CPU سے data آ رہا ہے جو result compute ہوا تھا وہ memory بھی آ رہا ہے store ہونے کے لئے اور وہ store ہو کر memory میں کس location پہ store ہو جائے گا address number 52 پہ تو یہ reason ہے address bus کی ہمیں bi-directional ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے صرف اور صرف memory کو address کرنا ہے اسی طرح سے یہاں input devices سے بھی جو data جائے گا تو input سے جب جائے گا تو اس کی direction جو ہے وہ CPU کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور memory کی طرف بھی ہو سکتی ہے اس کے لئے میں یہاں پر کچھ arrow آپ کو draw کر کے دے دیتی ہوں اگر ہمارے پاس input device ہے تو اس سے data ہمارے پاس memory میں بھی جا سکتا ہے اس کی یہ direction ہے اسی طرح سے input device سے ہمارے پاس data جو ہے وہ یہاں CPU میں بھی جا سکتا ہے اب یہ data یہاں پر جائے گا CPU میں process ہوگا اسی طریقے سے اگر وہ یہاں پر memory میں جا رہا ہے تو memory کی کسی حاصل location پر بھی جائے گا address bus پہ اس کا address چلا جائے گا اسی طرح یہی data جب process ہونے کے لئے جائے گا تو یہ یہاں سے اس طرف process ہوگا process ہونے کے بعد یہاں سے data CPU سے ہمارے پاس output devices پر آئے گا جب output devices پر آئے گا again ہمارے پاس address bus بھی involve ہو رہی ہے اور data bus بھی involve ہو رہی ہے اور ان دونوں کی help سے data memory میں بھی جائے گا اور memory سے ہمارے پاس direct output devices پر بھی آئے گا I hope so کہ اب آپ کو تھوڑا سا بس اس کا concept جس حد تک آپ کی اس لیبس میں given ہے اتنا clear ہو چکا ہوگا یہاں کوئی question تو نہیں ہے کسی student کا question ہے تو پوچھ سکتے ہیں اوکے کوئی question نہیں ہے تو next time ہمارا topic ہے CPU operations CPU بھی کونگون سے operations perform ہو سکتے ہیں ut is the main component of the computer system which carries out the instructions by performing the basic arithmetic logical & i-o operations تو CPU کے اندر جتے بھی operations ہیں اس میں arithematical Donna ni ویسے آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کمپیوٹر پہ کچھ بھی پرفارم کر رہے ہیں آپ کوئی آن لائن میٹنگ کر رہے ہیں آپ کوئی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں یا آپ اپنی کسی پروگرامنگ لینگویج میں پروگرام انسٹرکشنز دے رہے ہیں Everything is a program for CPU CPU کے پاس وہ ایک سیٹ اف انسٹرکشنز ہیں لیکن جب ہم سٹوڈنٹس کے لیے ہیومن بینک کے لیے پروگرام کا ذکر کرتے ہیں تو عمومن ہم کسی پروگرامنگ لینگویج کا کونسپ دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو انسٹرکشنز ہیں وہ سٹوڈنٹ کے لیے ازیلی انڈرسٹینڈیبل ہیں تو فور اگزیمپل آپ سپوس کریں کہ آپ نے سی لینگویج میں ایک پروگرام رائٹ کیا ہے جس نے کسی ایک خاص نمبر کا ٹیبل جو ہے اس کو پرنٹ کرنا ہے تو وہ ایک پروگرام ہے اس وقت ہماری اس پوری اگزیمپل کے لیے آپ نے اس میں کوئی انسٹرکشنز کا ایک سیکوئنس لکھا ہے پہلے آپ نے یہ ڈیسائی کیا ہے کہ ٹیبل کس نمبر کا لکھنا ہے پھر آپ نے یہ ڈیسائی کیا کہ کس نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے سٹارٹ کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ ٹیبل میں شاہر ٹو کے ٹیبل کی اگزیمپل لیتا ہے ٹو ون سے ٹو سے ہی سٹارٹ ہو نہیں ضروری نہیں ہے مجھے اگر فائی سے لے کر ٹین تک اس کے ملٹیپلس رہیں گے ٹو کے تو سٹارٹنگ نمبر میرا فائی بھی ہو سکتا ہے اینڈنگ نمبر میرا ٹین بھی ہو سکتا ہے اس طرح آپ کے پاس ساری انپوٹ جو ہے ڈیفرنٹ اس کے پارٹس موجود ہوں گے ان کو آپ نے کس طریقے سے ملٹیپلائی کرنا ہے وہ سارا آپ کے پروگرام کے اندر ریٹن ہے اب سی بیو نے اس آپریشن کو کس طرح پرفون کرنا ہے سی بیو فور سٹیپس میں پرفون کرے گا سب سے پہلے وہ انسٹرکشن کو اور ڈیٹا اور انسٹرکشن کو فیچ کرے گا فیچ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جا کر لے کر آنا اور اس کے بعد وہ انسٹرکشن جو ہے وہ ڈی کوڈ ہوگی اس کے بعد وہ ایکچولی سی پیو کے پاس ایگزیکیوٹ ہوگی اور ایگزیکیوشن کے بعد جو ریزلٹ آئے گا جو انفرمیشن ہوگی وہ ان سی پیو کے ریجسٹر سے واپس میمری میں جائے گی اور میمری سے جا کے ہو جا کے پرمنٹ سٹوریج جو ہے آپ کے پاس سیکنری سٹوریج پر سٹور ہو جائے گی اب انسٹرکشن کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ انسٹرکشن کس طرح کی ہو سکتی ہیں کمپیوٹر کے لیے انسٹرکشن is a group of bits that tells the computer to perform a specific operations انسٹرکشن are stored in the main memory waiting to be processed by the processor and instruction has two fields انسٹرکشن آپ کو کل جیسے میں نے آپ کو last lecture میں بتائی تھی کہ instruction آپ کے پاس جیسے ایک move کی instruction ہو سکتی ہے ہم programming کی ہی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں move a comma b تو ہم ایک ایک instruction ہے اس کے اندر دیکھیں کہ ایک operation code ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس operand کا code ہے یہ operation ہے اس میں move کا یہ move جو ہے یہ جب translate ہوگا اس کا ایک code generate ہوگا اس کی machine language میں تو وہ آپ کے پاس operation code کہلائے گا which represent the action that the processor execute اس نے کون سا action perform کرنا ہے ان دو registers پہ جہاں پر کچھ data پڑا ہے اس نے add move کا data جو ہے move کا action جو ہے وہ perform کرنا ہے یا آپ اس کو جیسے اگر add کا کہہ لیں تو یہ add کا ایک operation ہے تو add کا مطلب ہے کہ جو a میں information پڑی ہے b register میں information پڑی ہے دونوں کو add کر کے a register میں store کرتے ہیں اب یہ ہم نے نہیں بتایا کہ add register میں store کرتے ہیں یہ assembly language کا built in اپنا ایک function ہے یہ آپ کہہ لیں کہ feature ہے جس کو میں کافی دفعہ explain کر چکی ہوں last lectures میں which defines اب آپ کے پاس operand code کیا ہے which defines the parameters of the action آپ نے جو بھی action perform کرنا ہے اس کے لئے کچھ operands چاہیے اگر ہم اس class کی example لے لیں تو اس class میں آپ کے پاس ہم action کیا perform کر رہے ہیں we are teaching ایک teaching کا ایک lecture deliver کرنے کا action perform ہو رہا ہے اور operands کون ہیں اس میں teacher ایک site پر operand ہے جس کی طرف سے information چاہ رہی ہے اور باقی تمام students جو ہیں وہ receive کر رہے ہیں وہ دوسری site پر operands ہیں تو یہاں پر بھی آپ operands جو ہوں گے A اور B A register جو ہے اس کے اندر جو content پڑے ہیں اور B کے اندر جو content پڑے ہیں وہ اس میں operands ہیں ان کے لئے بھی code generate ہوگا اب ہمیں بس اس میں کافی طرح کی instructions ہوتی ہیں یہ instructions کون کون سی ہو سکتی ہیں کچھ general type آپ کے پاس جو ہے types of instructions بتائی گئی ہیں وہ data transfer کی instructions ہو سکتی ہیں data کو process کرنے کی اور program control instructions data transfer instructions میں data ایک location سے دوسری location پر transfer ہوگا move ہوگا اور data کے content change نہیں ہوں گے اگر ہم نے کہا کوئی instruction دی move A کاما اس کے اندر 10 store کیا A register میں تو A اس کے register جو value ہے 10 کی وہ change نہیں ہوگی اور جہاں پر بھی وہ move ہوگی وہ 10 will always be equal to 10 تو جو data ہے وہ کبھی change نہیں ہوگا the most common transfer is between data کہاں کہاں transfer ہو سکتا ہے ابھی ابھی ہم نے block diagram میں دیکھا ہے کہ data registers اور memory کے درمیان transfer ہو رہا تھا دونوں direction میں اب آپ سوچیں گے ہم نے تو register cover پیچھے diagram میں دیکھا ہی نہیں ہے block diagram میں block diagram میں اپنے CPU دیکھا ہے CPU کے اندر registers ہوتے ہیں تو CPU کے اندر کون سا part ہے جس کے اندر وہ data جا کے ALU میں نہیں رکھا جائے گا data جا کے control unit میں نہیں رکھ سکتے data code definitely store کرنا ہے تو جو CPU کے اندر ہمارے پاس storage کے لیے components use ہوتے ہیں وہ registers ہیں تو اس لیے data ہمارے پاس ایک تو memory سے registers میں یعنی CPU میں جا سکتا ہے registers سے memory میں یعنی CPU سے memory میں آ سکتا ہے اس کے بعد registers سے IO میں جا سکتا ہے یہ میں نے پیچھا کو explain serial لگا کے بتایا تھا کہ CPU کے اندر جو registers ہیں اس کے اندر data input devices سے بھی جا سکتا ہے اور registers output devices کو وہ data بھی سکتے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھیں two directions بن جاتی ہیں اور اسی طرح data register سے register میں بھی جا رہا ہے جیسے یہاں ہمارے سامنے add instruction لکھی ہوئی ہے تو اب اس میں data register سے register میں move ہو رہا ہے یعنی A register کے اندر جو data پڑا ہے اس کے اندر B کا data add ہو جائے گا اور result وہ A register کے اندر آ رہا ہے تو یہاں register to register بھی data transfer ہو رہا ہے یہ data transfer کس طرح سے ہو سکتا ہے اس کے لئے assembly language کی کچھ basic سی instructions ہیں جس میں سے add اور move میں آپ کو کافی دفعہ repeat کر چکی ہوں دو instructions اور ہیں یہاں پر تو یہ تھوڑا سا overview ہے assembly language کی instructions کا کہ CPU کے اندر یہ instructions کس طرح سے آپ کے پاس آئیں گی move instruction کہہ کرتی ہے transfer data from one memory location to another memory location basically اگر دیکھیں تو یہ ساری data transfer کی آپ کے پاس ساری instructions ہیں تو move میں آپ کے پاس ایک طرف سے data جو ہے وہ دوسری location پر store ہو رہا ہے ایک location سے دوسری location پر register to register بھی آپ جیسے جیسے add instruction ہے تو add کے بعد جو بھی آپ کے پاس result آئے گا وہ آپ کے پاس register میں store ہو جائے گا example آپ کو دی گئی ہے move instruction میں move a b تو آپ کے پاس b کے content a میں move ہو جائیں گے لیکن add operation perform نہیں ہو رہا یہ ذہن میں رکھئے گا move instruction میں addition نہیں perform ہو رہی بلکہ ایک میں لیٹ سے پہلے 10 پڑھا ہو ہے اور d میں 20 پڑھا ہے تو b کے اندر 20 پڑھا ہو گا وہ a move ہو جائے گا اور a کا پرانا data erase ہو جائے گا load instruction جو ہے اس میں آپ کے پاس یہ load کرتی ہے memory سے data registers میں اور store instruction جو ہے یہ store کر رہی ہے data register سے memory میں اب یہ تینوں instructions کا میں ایک دفع پھر repeat کرتی ہوں difference تا کہ آپ کو اس کا difference clear ہو جائے move instruction جو ہے وہ ایک memory location سے دوسری memory location تک data لے کر جا رہی ہے اور memory locations کون ہیں registers یعنی move instruction میں data transfer ہو رہا ہے ایک register سے دوسرے register میں load instruction میں data transfer ہو رہا ہے یہ block diagram سے میں آپ کو یہ بتاؤ ہوں گی load میں data آپ کے پاس memory سے data اس طرف جا رہا ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس load instruction جو ہے اس کا اس کی direction ہے load کے لیے میں ld لکھتی ہوں short کرنے کے لیے ٹھیک ہے load instruction میں memory سے data register میں load ہو رہا ہے اور move میں آپ کے پاس CPU کے اندر ہی ایک register سے دوسرے register کے اندر data جا رہا ہے تو move instruction یہاں پر ہو رہی ہے اور store instruction جو ہے وہ data یہاں store کر رہی ہے آئی hope so اب آپ کو ان تینوں instruction کا بہت clear difference پتا چل گیا ہوگا کہ کس کے اندر data کہاں سے کہاں move ہو رہا ہے اگر data transfer ہو رہا ہے تو move میں یہی پر data اس کے اندر ہی inside the cpu ہی ایک register سے دوسرے register میں جا رہا ہے باہر نہیں جا رہا اور cpu باہر سے data کونس instruction کے ذریعے cpu میں آ رہا ہے load instruction سے اور cpu سے باہر data main memory میں کس store instruction سے اب آپ instructions کے اس کو دیکھیں گے information اس کو read کریں گے تو آپ کو اس کا text بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا next topic پہ چلتے ہیں data processing instructions these instructions are related to arithmetic and logic operations the arithmetic and logical operations are performed on the values of two registers and the result is also placed in the register اب یہ statement آپ کے لئے بہت زیادہ easy اور self explanatory ہو جانی چاہیے data manipulation instructions can be divided into three basic types آپ کے پاس data transfer کی بھی جیسے 3 types میں آپ نے divide کر لیا اس طرح data processing instructions کو بھی ہم تین حصوں میں divide کر سکتے ہیں ایک part ہے جو arithmetic arithmetic operation perform کریں ghi addition subtraction multiplication and division اس طرح logical ہیں وہ and or not logical decisions جو ہیں وہ logical instructions کے ذریعے ہوں گے perform ہوں گے اس کے بعد shift instruction ہے یہ data جو ہے it is used for transfer of bits either to the left or to the right یہ shift operation کا last lecture میں بھی میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ data جو ہے وہ آپ کا move کر جائے گا تھوڑا سا left یا تھوڑا سا right اور کیوں move کرے گا shift operation basically آپ کے پاس ایک پورا topic ہے bit wise operators کا اور اس میں آپ پڑھتے ہیں کہ shift operator اگر آپ perform کریں گے تو data اگر right to left move move کرتا ہے تو اس data کی کیا significance ہوگی آپ کو میں نے binary numbers کا تھوڑا سا concept دیا تھا اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ binary number کے concept میں آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کا bit ہے آپ کون سے part کو on کرتے ہیں تو کیسے آپ کے پاس value ہے register کی وہ change ہو جاتی two raised to per zero location پہ پڑا ہے اگر وہ on ہے اس پہ one ہے اور باقی سارے bit zero ہے اور آپ اس کو تھوڑا سا left shift کر دیتے ہیں یہاں لکھا shift left اور shift right تو آپ کی پوری value جو ہے وہ multiply یا divide ہو جائے گی اس کے لیے میں آپ کو چھوٹی ہے تو وہ one ہوتا ہے یہ two raised to per one ہے یہ two ہے ٹھیک ہے اب اس سارے data کو ذہن میں رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک چھوٹا shift operation جو ہے وہ perform کر دیکھ لیتے ہیں یہ میں space دے رہی ہوں اب دیکھیں ہم یہاں پر اس bit کو میں one کر لیتی ہوں یہ میرا zero one اور first two location two raised to per two is equal to four یہ جو میں نے value لکھی ہے اس کا مطلب ہے یہ four ہے اس کو ہم shift کرتے ہیں shift left کر دیکھتے ہیں تو دیکھیں shift left سے پورے سارے zero آپ یہ سمجھے کہ آپ کے ایک ایک نمبر آگے shift ہو رہے ہیں اب یہ one تھا shift ہو کے یہ shift left سے اور پیچھے والا zero تھا یہ پیچھے والے دو zero ہیں یہ یہ والے دو zero ہیں ہمارے ان کو میں equal تھوڑا سا کر دیتی ہوں یہاں بھی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہمارا پہلے والا part automatically جو ہے zero ہمارے پاس آ جائے گا اب مجھے آپ اس کی value بتا سکتے ہیں کہ اس کی value کیا ہو جائے گی any student quickly please پھر ہماری class کا time ہتم ہو جاتا ہے پہلے ہمارے پاس یہ value تھی that was equal to 4 اب ہم نے shift left کیا ہے تو اس کی value کیا ہو جائے یہاں دیکھیں student want to ask something over here please یا کسی کو اس بات کی سمجھ نہ آئی ہو یہ آپ کے پاس میرے پاس ایک byte کے اندر یہ data پڑھا تھا یہ 1 پہلے اس location پہ پڑھا تھا 2 raised to 2 location پہ میں نے shift left کا operation پر فارم کیا ہے تو اس کی value double ہو گئی ہے یعنی 8 ہو گئی ہے اس طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف اس کے لئے valid ہے ہم اس کو کسی اور چیز کے لئے بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ پہ شاید آپ کو اتنی convinced نہ ہوئے ہوں اس بات سے اب دیکھتے ہے کون کون سے bit on ہے یہ ہمارے پاس 6 اور 4 اور 2 ہے تو اس کے پاس اس کا آنسر کیا بن رہا ہے ہمارے پاس 6 اس کو آپ ہم shift left کرتے ہیں اب مجھے اس کا آنسر پلیز بتا دیں یہ لئے آپ اسے پورے bite کی صورت میں ریڈ کریں تاکہ آپ کو problem نہ آئی ٹھنک آپ لوگ unmute ملٹیپلکیشن ہو گئی پرفارم ایک bit operation ایک shift left کرنے سے ملٹیپلکیشن پرفارم ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو mute کر لیں اسی طرح سے اگر میں shift right کروں گی تو کیا ہوگا division پرفارم ہوگی تو یہ basically shift operation ہے جو آپ کی syllabus میں نہیں ہے میں نے آپ بتایا ہے shift left کمپیوٹر میں تھوڑا سا بھی یہ جو task ہے ان کو perform کرنے کس طریقے سے perform کیے جاتے ہیں next ہمارے پاس program control instruction اس پہ آپ کے پاس program control and transfer of control is the way of altering the order in which the statements are executed there are a number of instruction used for this purpose یہ جیسے آپ عام programming language میں instructions پڑھتے ہیں تو آپ نے gw basic میں go to instruction پڑھی ہوگی go to کے بعد ہم line number دیتے ہیں آپ کسی خاص line پر چلے جاتے ہیں اس طرح یہاں پر اگر آپ لوگ level میں آجائیں تو jump کی instruction ہوتی ہے jmp this instruction jumps to begin to begin the execution at another location یعنی اگر آپ کا program line number one two three four five execute کر چکا ہے line number five instruction ہے jump 10 تو line number 10 پہ jump کرے گا اور وہاں سے execution start کر دے گا اس نے line number six seven eight nine وہ چھوڑ دی ہیں four line تو یہ آپ کے پاس jump instruction کا میں پڑھتے آئے ہیں کہ آپ loop کے بعد specify کرتے ہیں کہ اس میں بتاتے ہیں loop یہ کتنی دفعہ چلے گا اور کتنی statements پر چلے گا تو یہاں بر جو ہے اس میں بھی ہم آگے specify کرتے ہیں کہ کس کو loop کرنا ہے کب کر کر نا ہے تو یہ basically آپ نے program کی تھوڑی سی architecture کے اندر جا کے low level پہ جا کے programming instruction کا overview دیکھا ہے آپ کو اس کے لیے جتنی چیزیں explain کی ہیں وہ سمجھ میں ضرور آنی چاہیے تب بھی آپ ان کو یاد رکھ سکیں گے اس lecture کا ہمارا تھوڑا سا duration جو ہے وہ meeting دوبارہ میں join کرنی پڑے گی